بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان حال ہی میں ہونے والی باتچیت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور لداخ کے بارڈر پر افواج کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے یہ مذکورہ ویجولز آپ کے سامنے چل رہی ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ باتچیت کی ناکامی کے بعد بھارت نے ٹینکس منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں اور ٹرولر پر ٹینکس لاد لاد کر انہیں لداخ کے مقام پر شفٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ چائنہ نے صاف طور پر کیپچر کی گئی زمین حوالے کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تو پکچر باقی ہے اور بھارت کو امریکہ کی یاری اور دوستی کے نتائج بھگتنا ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ چائنہ اور رشیہ کس طرح سے ہائی نورت ریجن میں مغربی ممالک کا گہراؤ کرنے جا رہے ہیں اسی طرح چین کے ملٹری ایکسپرٹ نے بھارت کو لداخ کے معاملے پر کیا دھمکی دی ہے اور رفائل جہاز پر خوشیہ بنانے والے راجناس سنگھ کو سبکی کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام چائنہ اور انڈیا کے درمیان حال ہی میں فوجی لیول پر ہونے والی میٹنگ اس وقت ناکام ہوئی جب چائنہ نے انڈینز کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے انہیں واضح طور پر پیغام دیا کہ ہم ڈی اسکیلیشن پر تو بات کر سکتے ہیں لیکن جو چائنہ نے زمینے کیپچر کی ہیں اس پر ہم بلکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں جس پر بھارت شدید بوکلات کا شکار ہو گیا اور اس نے فوراں مقبوضہ کشمیر سے اپنے ٹینک سٹرولر پر لاد لاد کر لدہ کے مقام پر پہنچانے شروع کر دیے ہیں بھارت کے دفاعی تذیعہ کاروں کا کہنا تھا کہ چائنہ جہاں قبضہ کر لیتا ہے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتا اسی لیے ہمیں بھارتی زمینوں کو مزید قبضے سے بچانے کے لیے بارڈر پر بلڈ اپ کرنا ہوگا بلڈ اپ کا مطلب ہے کہ فوجی ساز و سامان پہنچا کر جنگی حالات میں فوج کو لا کھڑا کرنا تاکہ مخالف کو مزید پیش قدمی سے روکا جائے لیکن بھارت کے پاس اضافی فوج موجود نہیں اسی لیے اسے کشمیر سے فوجیں نکالنا پڑ رہی ہیں جبکہ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک اور بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس نے بھارت کے فوجی ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا ہے چین کے ملٹری ایکسپرٹ جن کا نام زاؤ ہے ان کا کہنا تھا کہ باتچیت کی ناکامی کی صورت میں چین کو جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا اور چائنہ نتائج کی پروہ کیے بغیر لڑنے کے لیے تیار ہے جبکہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھارت جتنی بھی چاہے فوج اکھٹی کر لے لیکن اسے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہوگی کہ وہ ہم سے نہیں جیت سکتا انڈیا نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے اور کوویڈ نائنٹین کی آڑ میں اس نے سوچا کہ چونکہ چائنہ اندر کے وائرس سے لڑنے میں مصروف ہے اور مغرب کی آشیرباز سے انڈیا نے بارڈر پر مسلسل غیر قانونی تعمیرات کر کے چائنہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اب بھارت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسی طرح گزشتہ دنوں بھارتی وزیر دفاع راجناس سنگھ نے بھرائی ہوئی آواز میں چائنہ کو مخاطف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپس میں اچھے سمبد رکھنا چاہتے ہیں ہم لڑائی نہیں چاہتے ہم باکچی سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں یہ راجناس سنگھ وہی ہے جو کچھ دن پہلے تک چائنہ اور پاکستان کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا تھا کہ ہماری فوج بیق وقت دونوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن آج اسی راجناس سنگھ کی گردن سے سریعہ نکل چکا ہے اور وہ چائنہ سے رشتے جوڑنے کی باتیں کر رہا ہے اسی طرح گزشتہ دن بھی نرندر موڈی نے ٹرم سے بات کر کے چائنہ کے خلاف مدد طلب کی جس پر ٹرم نے انڈیا کو جی سیون ممالک میں شامل کرنے اور چائنہ کے خلاف معاشی اتحاد میں شمولیت کی بات کی لیکن فوجی مدد کرنے پر امریکہ پھر بھی تیار نہیں جبکہ دوسری طرف ہانگ کانگ پر نئے سیکورٹی قانون نافذ ہونے کے بعد برطانیہ نے ہانگ کانگ کی جلا وطن گورمنٹ بنانے اور ہانگ کانگ کے شہریوں کو برطانوی شہریت دینے کا پیغام دیا ہے جس پر چین نے برطانیہ کو دھم کی دی ہے کہ اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا واضح ہے کہ ہانگ کانگ جو کہ برطانیہ کی کالونی ہوا کرتا تھا جسے انیس سو ستانوے میں چائنہ کے حوالے کیا گیا لیکن ساتھ میں اس کی شرط یہ بھی تھی کہ ہانگ کانگ میں الگ سے سسٹم رائج ہو یعنی انہیں انٹرنل اٹانومی حاصل ہو جبکہ چائنہ کی جانب سے امریکہ اور مغرب کی مداخلت کے بعد چائنہ نے حال ہی میں ہانگ کانگ کا قانون بدلا ہے اور نئے قانون کا نفاظ کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق مغرب کے حمایت یافتہ باغیوں کو غدار ڈکلئر کر کے انہیں سزائیں دی جائیں گی جس کے بعد مغربی ممالک کی چیخیں نکل رہی ہیں اسی طرح یوکے کے ڈیفینس منسٹری نے وارننگ جاری کی ہے کہ رشیہ اور چائنہ یہ دونوں مل کر آرکٹک نامی علاقے میں اتحاد بنا چکے ہیں اور یہ دونوں ممالک مغربی ممالک کا گھیراو کرنے جا رہے ہیں بریٹش ڈیفینس آفیشل کا کہنا تھا کہ اب ہمیں چائنہ اور رشیہ کو ایک ہی سکھے کے دو رخ سمجھنا چاہیے یہ بات یوکے کی ڈیفینس کمیٹی کے چیئرمین نے ہاؤس آف کومنز میں کہی ہے اس کا مزید کہنا تھا کہ رشیہ اور چائنہ کے تعلقات مغرب میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور مغرب کے خلاف ہائی نورت ریجن میں گرینڈ الائنس بن چکا ہے واضح ہے کہ آرکٹک ریجن کو ہائی نورت ریجن بھی کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائی نورت ریجن آخر ہے کیا جس پر مغرب پریشان نظر آ رہا ہے یہ میپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علاقہ امریکی ریاست الاسکا فن لینڈ گرین لینڈ نورت کینیڈا نوروے رشیہ اور سویڈن کے پاس واقعے ہیں یہ ایسا علاقہ ہے جہاں سے پورے ریجن پر نظر رکھی جا سکتی ہے برطانیہ اور مغربی ممالک کا خیال ہے کہ اگر چائنہ اور رشیہ یہاں پر پہنچ گئے تو یہ لوگ بیق وقت امریکہ سے لے کر یوکے تک سب کو نشانہ بنا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہائی نورت والا ریجن یعنی آرکٹک ایک بڑا گیم چینجر بننے جا رہا ہے کیونکہ امریکہ برطانیہ اور آسٹریہ یہ تینوں ممالک دیگر ممالک کے ساتھ چائنہ اور رشیہ کے خلاف اتحاد بنانا چاہتے ہیں اور چائنہ اور رشیہ یہ دونوں مل کر ایک بڑا الائنس مغرب کے مقابلے میں تیار کر رہے ہیں اور مغرب کے خلاف آنے والے دنوں میں برفیلے جزیروں پر ایک نیا مورکہ شروع ہو سکتا ہے اور مغرب پر ایک بڑا دباؤ آ سکتا ہے یعنی چائنہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اور آگے ہیش ٹیک کے ساتھ لکھا ہے یعنی چائنہ نے اپنی وکٹری ڈکلئر کرتے ہوئے انڈیا کو پیغام دے ڈالا ہے کہ لداخ ہمارا ہے باتیں اب ختم ہو چکی ہمارا میسیج کلئر ہے ہم سے پنگا نہ لینا اور ساتھ میں چینی فوجی ملٹری وہیکل کے ساتھ لداخ کے مقام پر کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ ممکنہ طور پر لداخ کی تصویر ہے اور بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ برطانیہ کو میسیج جا چکا ہے کہ اب دنیا کا نیا چپٹر کھلنے جا رہا ہے جس میں پرانا نظام اور اس کی باقیات دفن ہونے جا رہی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد و نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ